موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ناظرین کرام اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کا تذکرہ کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک اور شیئر ضرور کریں اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی ضرور کر لیں ہم سب سے پہلے ایمان کا لغوی اور استعلاحی معنی بیان کریں گے ایمان کے دو لغوی معنی ہیں ایک معنی ایمان کا ہے تصدیق کرنا یعنی کسی کو سچا ماننا سچا ماننے کو ایمان کہتے ہیں ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا تو اب ایمان کو ایمان کیوں کہتے ہیں کہنا ایمان کو ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ مومن اچھے عقید اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے والے کو مومن کہتے ہیں اور ایسا کرنا ایمان کہلاتا ہے اسطلاح شرح میں یعنی شریعت میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق جو ضروریات دین سے ہیں اب ضروریات دین کیا ہے اس تعلق سے ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے بیان کریں گے خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ہم تک پہنچایا جن باتوں کو ہم کرنے کا حکم دیا جن باتوں سے ہم روکا ان سب باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا یہ ایمان ہے اور جو اس بات کا اقرار کرے گا اسے مسلمان کہیں گے اسے مومن کہیں گے ہاں یہ شرط ہے کہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یا تقذیب یا توہین نہ پائی جاتی ہو یہ تو ہوا دل سے ماننے کا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تصدیق قلب کے ساتھ دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے تو یاد رکھئے دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے چونکہ دل کی تصدیق یہ اللہ بہتر جانتا ہے بندہ اس پر متعلی نہیں ہو سکتا اس لیے شریعت کا احکام جاری ہونے کے لیے دوسرے لوگ اسے مسلمان سمجھ ہیں ان کے ساتھ مسلمان جیسا سلوک کریں اس کے لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے اسلام کا اور ایمان کا اقرار کرے اظہار کرے اگر تصدیق کے بعد ایمان ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا تو انداللہ وہ مومن ہے اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اس کے باوجود وہ اقرار نہیں کیا تو وہ کافر ہے اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا نہ اس کے جنازی کی نماز پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے ہاں انداللہ وہ مومن ہے اگر کوئی عمر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو ناظرین اکرام ہم نے ایک بد بتائی کہ زبان سے یعنی کسی عمل سے حال سے اللہ و رسول کی توہین یا شریع امور کی توہین ضروریات دین کا انکار لازم نہ آئے تو اس بارے میں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس پر جان کا خوف ہو جان سے مات ڈالنے کی دھمگی دے اور اس وجہ سے وہ زبان سے کلمہ کفر بک دے لیکن دل ایمان پر مطمئن ہو تو کیا وہ مومن ہی رہے گا ناظرین اکرام اگر ایسی حالت ہوتی ہے تو وہ شخص مومن ہی رہے گا مگر وہی کہ دل مطمئن رہے ایمان پر اس مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر بکنے کا اس کو اختیار تو ہے لیکن اس حالت میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ شخص کلمہ کفر زبان پر نہ لائے عظیمت پر عمل کرے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو کیا وہ شخص مومن رہے گا یا نہیں رہے گا تو اس سلسلے میں ارز یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا کافر نہیں ہوتا وہ مومن ہی رہتا ہے مسلمان ہی رہتا ہے گناہ کبیرہ کہتے کسے ہیں اس تعلق سے ارز یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر وعید یا سزا سنائی گئی ہو اور گناہ سغیرہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے جبکہ اس گناہ کو اسرار کے ساتھ کیا جائے یعنی بغیر توبہ کے بار بار کریں تو سغیرہ بھی کبیرہ بن جائے گا ایسے ہی کسی سغیرہ گناہ کو ہلکا جان کر کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے ناظرین اے کرام اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں تو ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں جیسے اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کو ایک جاننا انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت نماز روزہ حج جنت دوزخ قیامت میں اٹھایا جانا حساب و کتاب لینا وغیرہ مثلا یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا عوام سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو علماء کے طبقے میں نہ شمار کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں عوام سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو دور دراز جنگلوں میں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں دہاتوں میں رہتے ہوں جنہیں دینی امور سے دین کے مسائل سیکھنے سے کوئی ذوق نہیں انہیں صحیح طور سے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہیں کرے گا بلکہ وہ بھی ضروریات دین ہی میں سے رہے گا پھر ایسے لوگوں کے اسلام کے بارے میں حکمیں کیا ہیں تو ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اگرچہ معلوم نہیں ہے لیکن وہ اس کا انکار بھی نہ کرے بلکہ عقیدہ یوں رکھے کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ناظرین اکرام تو ضروریات دین آپ نے سمجھا اس طرح سے ایک آدمی کامل طور پر مومن ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی